دوستہ میشہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کرو اچھے بنو اچھے بن جاؤگے اچھے کام کرو تو اچھے بن جاؤگے لیکن آج کی ایک ویڈیو ہم دیکھنے والے اس میں وہ بندہ کہتا ہے کہ برے بن جاؤ تو آپ کامیاب ہو جاؤگے تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں کہ انسان کیسے برا بن جائے کیا برائی کرے کہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سب اپنے بارے میں بتا دیں کیسے ہیں آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے چینل پہ نئے آئے ہوپ تے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں اسی طرح کی بہت زبردست ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں اور کچھ اپنا اپنیان دیتا رہتا ہوں آپ کو بہت مزہ آئے گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو ضرور دیکھیں تو چلی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا وہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنا ہائیڈ فون لگا لیتا ہوں چلی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کیا بولتے ہیں اس میں آپ کامیاب لازمی ہوں گے آپ سوش رہوں گے کہ یہ ہمیں برا انسان بننے کا مشرار کیوں دے رہے ہیں ہم نے تو سناوا ہے کہ اچھے انسان بنیں گے صحیح بات ہے پہلی چیز تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ دوسرے کی تاریف کرے دوسری چیز ہے دوسری چیز ہے کہ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسرے کی مدد کرتا رہے تیسے نمبر پہ اچھا انسان ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کے مطابق چیزیں نہیں ہوتا تو وہ ادجسٹ کرتا رہے وہ کہتا رہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چوتھے نمبر پہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہیں جس کے خلاف کوئی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پہ بھی آواز اٹھانے کی زہمت نہ کرے اس پہ بھی وہ ڈرہ رہے پھر ہمارے نظرے کے اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے رائٹس کے لیے بالکل بھی بات نہ کرے یعنی وہ سہم جائے اور وہ ڈرڑ جائے صحیح بات ہے سو یہ میں نے چیدہ چیدہ آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں ہمارے لیے جو ایک اچھا انسان کا امیج ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اب یہ چیزیں ہمیں کس طرح سے ڈسٹرائے کرتی ہیں یہ سمجھئے گا بسکلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اچھے انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک ایک بڑا غلط امیج ہے اچھے انسان کا میرے لیے ایک اچھے انسان کے تستبور ہے وہ تھوڑی دار میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ وہ اچھے انسان کون سا ہوتا ہے اور یہ اچھے انسان ہے اس طرح کا انسان آپ نے نہیں بننا جو میرے مطابق جو اچھے انسان ہوتا ہے وہ شاید آپ کے لیے ایک بڑا انسان ہو اس لئے آپ اس طرح کا بڑا انسان بننے کے دیکھیں پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کس طرح سے چینجز آتے ہیں تو یاد رکھے کہ مرے پاس جس نے بھی لوگ بنانے کے لیے مجھ سے کامسلنگ کے لیے مجھ سے حت کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے زی Blues بهای بات ہے وہ تمام لوگ کو بہت ہی اچھے بنے ہیں clap گنها کہ ان کا اندازہ نہیں ہوتا ان کو اندازہ ہی ہوتا کہ یہ when ڈالا درستی kickar اور وہ سب سے پہلے جو آکے ہیں میرے پاس شکوا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دوسروں com بہت اچھے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے جب ہمیں کچھ کچھ آپ کو یہ نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ہم بہت اچھے انسان کی کسی کے لئے بن جاتے ہیں تو دوسرا انسان ہمیں فرگاتی لاتے ہیں ہماری قدر نہیں کرتا ہوتا کیا ہے کہ ہم ہمیشہ ہی سوچنے کہ کئی لڑائی نہ ہو جائے کہ کئی کوئی آرگومنٹ نہ ہو جائے تو اسرے شخصی بہتی مانتے رہتے ہیں ایسا ہوتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش ہی کرتے ہیں 24x7 کوئی ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ اگر اسے ہم ہرد ہو رہے ہیں اگر اسے ہمیں کوئی چیز اگر پسند نہیں ہے اس پر بھی ہاں کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور صرف اس وقت کو اوائر کے نکلے کہ کئی لڑائی نہ ہو جائے کہیں آرگومنٹ نہ ہو جائے تو یہ ہمارے رزی کے شاید اچھے رسانگی کہ میں تو بہت اچھا ہوں یہ ایکچول بڑی غلط چیز ہے اور یہ آپ کی زندگی میں آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف دیتی ہے چیز کیونکہ اسے سب سے زیادہ سفر آپ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے مطابق اپنی زندگی گزار دیتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہوتا کہہ کہ کہیں پہ اگر ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم بولنے کی زہمت نہیں کر پاتے ہیں ہمیں کھانا سرف کر دیا گیا ہے اس میں سے اگر ہمیں چکن جو ہے وہ صحیح طرح سے گلانی ہوا یا ہمیں اس کے نیسے سمیل آ رہی ہے تو ہم ایک اچھا انسان کو جو امیج ہمارے مانے میں بناتا ہے وہ یہ کہ آپ کیا کہنا چھوڑ دو بس ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کھاتے اور ہم چلے جاتے ہیں پھر ہم دوبارہ یہاں پہ نہیں آئیں گے ہمارے مانے میں شاید یہ ہوتا ہے مگر ہم یہ زندگی کرتے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے یہ نہیں کہہ رہا کِ آپ پہ لٹھنا ہے یا جہاں پہ مسئلہ نہیں بھی ہے یہ آپ بھی آپ نے مسئلہ کیلے اور یہ سے مسئلہ بنانا ہے کہ وہ اس میں سے newest بسکرین را کو بلا کے اس طرح کی تقریرت اور وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ا frozen اپنا تمیزی کریں ہے بہذا تمیز کے ساتھ آپ نے ج Philladers پر نے فند میں خري lambanا زندячی طanza اور اچھے خراحی decid communion اس کے snelھ سلام خریش کو مطاف کرنا ہے خریف صحی اللہ کسی ہے مغر ہوتا کیا ہے probable لوگ不 Country جب آپ کو جانبی بھی کوئی پروblem فیس کر رہے ہو اگر اگر وہ کسی لائن میں کھڑے ہیں اور پیچھے سے ایک شخص تاکر رہے ہیں تو اکثر لوگ سمجھلے ہیں کہ چل کوئی بات نہیں چل کوئی بات نہیں مدلہ وہ اس کو بالکل ہی لفت نہیں کرواتے اس سے ہوتا کیا ہے سی بات ہے کہ آپ دوسری شخص کے ایک باتیں ہیں اینے باتیں ہیں آپ بات ہے کہ یہ تم نے حرکت ہے یہ بلکل کی ہے اس میں کوئی مسلا نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ شاید آپ تو آپ پر مینیج کر لیں مگر آپ نے دوسرے شخص کی زندگی میں بھی تو ایک غلط ایڈیشن کر دیا آپ نے دوسرے شخص کو بھی تو علاو کر دیا کہ وہ اس طرح کر سکتا ہے پھر ہوتا کہہ کہ جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے نا وہ لوگوں کی خوشحامت بھی بہت زیادہ کرتا ہے یعنی ہمارا جو concept بنا ہوتا ہے اچھا انسان کا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعریف کرتے چلے جاؤ بس دوسروں کو خوش رکھو اب جب ہم بہت زیادہ خوشحامت کرتے ہیں اس سے بھی دوسرے لوگ جو ہمارا فائدا ہوتا ہوتا ہے یعنی وہ سمجھتے کہ شاید ہم کو بہت ہی ایکسراروڈری چیز ہیں اس شخص کی تو اوقات اتنی ہے ہی نہیں ہی ہماری اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے زیادہ تعریف کر رہا ہے اور اس سے شخص کے رویے بھی خراب کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے آپ کو پتا نہیں کرتے ہیں بہت بہت رہنگ بات ہیں اور وہ آپ کو لئے دون کرتا ہے اور اس سے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم اس کی تعریف کر کے وہ زیادہ خوشحامت کر کے شاید اس کے قریب ہو جائیں گے مگر انیکچول ہوتا نہیں ہے دوسرے آپ کو اتنا ہی لائٹ لیتا ہے صحیح بار کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے نسدیک میں میرا امپریشن بہت ہی اچھا ہے یہ تو مجھے بہت اچھا انسان سمجھتے ہیں اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو تو میں کبھی بھی اگر اس کے ساتھ میں میسٹریٹ بھی کرتا ہوں اس کو تو میں کبھی بھی منا سکتا ہوں اس کو تو میں نے ایک دفعہ سوری کہا تو اس نے مان جانا ہے تو بات یہ ہے کہ ہماری ویلیو وہاں پہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جو اچھے انسان کا ہم نے اپنے لئے ایک امیج بنایا ہوا ہے یہ بڑا غلط ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہم کر رہے ہیں یعنی اگر ہم اپنا خیال کرنا سٹارٹ کریں گے اگر ہم باؤڈری سیٹ کریں گے اور یہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے اور اچھے انداز میں آواز اٹھائیں گے تو وہ شاید سیلفشنس ہوگی اور یہی غلط پروگرامنگ ہماری پوری سوسائٹی نے کر دی ہے تو وہ سیلفشنس نہیں ہوگی وہ سیلف کیر ہوگی وہ سیلف لب ہوگا وہ دوسرے کے ساتھ بھی پیار ہوگا جب آپ خود خوش نہیں ہیں آپ کسی دوسرے کو خوش کیسے لکھ سکیں کیا بات ہے بہت ہی بہت ہی بہترین باتیں تھیں یہ بہت مزایا سن کے بہت کابل باتیں تھیں آپ کو بھی تو مجھے تو سن کے بہت مزایا ان باتوں کو آپ بتا دیں آپ کو کیسے لگیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یہ اس کی باتیں جو اس نے بتائی یہ آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں نیکش اسی طرح کی کوئی اور بہت مزے کی ویڈیو لے کر پھر آئیں گے تب تک کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ